ایسے تمام بیانات جو مسلم لیگ نون کی قیادت وہ میاں نواز شریف ہوں وہ مریم نواز ہوں وہ ایاز صادق ہوں وہ عویس نرانی ہوں وہ کوئی بھی ہو اگر وہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے موڈی کا جو نیرٹیو ہے اس کو تقویت دینے کے لیے ایسی بیان بازی کرے گا تو ہم اس چیز کو ہاتھوں سے روکیں گے اللہ کے فضل کرم سے ایک تو جی بڑی کلیر کٹ بات ہے کہ میں کوئی استفاہ نہیں دے رہا چونکہ آئین اور قانون جو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تری اے ہے وہ مجھے حق اور سچ کہنے سے نہیں روکتا مجھے نون لیگ نے جو ٹکٹ دیا ہے یہ آخری دن ٹکٹ دیا تھا جس دن ٹکٹ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع ہونا تھے چونکہ جیسے میرے بھائی حادی یونس انساری صاحب پہلے کہہ چکے کہ ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے ہم مسلط کا شکار نہیں ہوئے تو یہ اس وجہ سے ہم سے انائیڈ تھے یہ ہم کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے ہم نے اپنی کیمپین جاری رکھی چونکہ ہمارا عوام کے ساتھ بڑا برپور رابطہ رہتا ہے گجرہ والا کے سارے باسی جو ہیں وہ ہم سے الحمدللہ پیار کرتے ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں تو میں نے اپنی کیمپین جاری رکھی جب انہوں نے سارے سروے کرا کے دیکھ لیے کہ پی پی فیفٹی سیون کے اندر اشرف انساری کے علاوہ کوئی اور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سویسیڈ نکال کے دے سکے تو انہوں نے پھر مجبوراً آخری دنوں میں مجھے ٹکٹ دی پھر اس کے علاوہ ان کے ٹکٹ ہولڈر جو وہاں پہ تھے جو ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر تھے اور پانچ چھ ایسے لوگ جو ان کے ٹکٹ پہ ایم پی ایک الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے میرے مقابلے میں ایک بندہ کھڑا کیا ہوا تھا عمر مغل اس کا نام ہے یہ اس کی پبلسٹی بھی اپنے ساتھ انہوں نے کروائی ہوئی تھی اور اس کو ساتھ لے کے ایک الیکشن کیمپین میں باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ نون لیگ کا جو کینیڈیٹ ہے وہ اشرف انساری نہیں ہے بلکہ عمر مغل ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میاں نواز شریف کے کہنے پہ تو ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا جو خود میاں نواز شریف کے ٹکٹ پہ ایکشن لڑ رہے تھے جا کے گجران والا میں تصدیق کر رہے بلکہ نواز شریف سے شہباز شریف سے حمدہ شاہب سے پوچھیں کہ جب آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو بندے آپ کے ٹکٹ پہ ایکشن لڑ رہے ہیں وہ آپ کے ٹکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کے کہنے پہ تو ان کے ٹکٹ ہولڈر ووٹ نہیں دیتے تو عام پبلک کیسے ان کے کہنے پہ ووٹ دے گی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے جہاں پر دیگر جماعتوں کو شکست دی تھی میں نے وہاں پر مسلم لیگ نون کو بھی شکست دی ہوئی ہے اور میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر لیں اور اب گجران والا کے جو 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہوئے اس جلسے کا جو ریزلٹ آیا ہے کہ گجران والا شہر سے لوگ نہیں نکلے ہیں اس بات کی تائید ہے کہ گجران والا کے اندر رہنے والا جو ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اور انساری برادران کے ساتھ ہیں اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی ہیں یہ بلکل میں پوری ذمہ داری سے آپ کو سر میں ہے بلکل آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ہے کہ پوری ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ یاد صادق کے بیانیے کے بعد میان نواز شریف کے بیانیے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو چھوڑ چکے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ ایسی پریس کانفرنسی جو ہے ان کا سلسلہ جو ہے وہ تواتر سے چلے گا اور آواز آئے گی آپ کو کہ لوگ اب ان نگداروں کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ لوگ جو ہیں منتخب نوائندے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں چونکہ بلکہ آئین کی وائلیشن تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں ان لوگوں کی کہنے پر استیفہ دوں گا جو خود آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں جو آئین کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں اور مجھ سے اور آپ سے زیادہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ میں ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا اگر یہ ڈسپلن کی وائلیشن ہوتی تو یہ ایک سیکنڈا لگاتے الیکشن کمیشن جاتے اور میرے گلاب ریفرنس دائر کرتے تو چونکہ ان کو پتا ہے کہ میں ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا آئین اور قانون جو ہے وہ حق اور سچ بیان کرنے سے نہیں روکتا اس لیے میں استیفہ نہیں دوں گا اپنی سیٹ پر قائم رہ کے ملک اور قوم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں گا افواج پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں گا اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ ارکان اسمبلی کی تعداد کتنی ہے تعداد میں ابھی آپ کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں چونکہ وہ ایک بہت بڑا فگر ہے یہ ہر روز ایسے پیس پریس کانفرنس ہوتی رہیں گی اور لوگ انشاءاللہ ملک اور قوم کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے